اگلا قویسٹین ہے شیخ ذکریہ کاندھروی صاحب نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتی ہیں کہ خانہ کعبہ خود ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے؟ کانی شریف ہے جی خانہ کعبہ وہ کیا ضرورت ہے کسی کی زیارت کرنے کی تو وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی پھر وہ آپ کو کانی بھی کریں گے وہ کہیں گے ترمزی میں ابن باجہ میں حدیث ہے نا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کا اندیق تو اس سے بڑھ کے ہے تو سربو ہر مومن کی حرمت بڑھ کے ہے لیکن کسی مومن کا تواف نہیں ہو سکتا ہمارے نزدیک تو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نبی الاسلام کی عظمت خانہ کعبہ کی عظمت سے بڑھ کے سمجھتے ہیں لیکن نبی الاسلام کا تواف تو نہیں کر سکتے شریع حکم تو ابنی جگہ رہے گا اینالوجیس تو نہیں بنے گی ہمارے نزدیک نبی الاسلام کا مرتبہ حضرت آدم الاسلام سے زیادہ ہے لیکن کوئی فرشتہ نبی الاسلام کو تو سجدہ نہیں کرے گا آدم الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم انوانے کے لئے کیا ہم بھی نبی الاسلام کو نہیں کر سکتے سجدہ تو اس طریقے سے یہ بھی قانیاں مشہور کی ہیں انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں اور بس وہ آپ کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیتے ہیں آپ لگے رہے ہیں اس طریقے سے کبھی دین ثابت نہیں ہوتا کون سی بات پوچھ رہے تھے وہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فضال حاج میں لکھا ہے خانہ کابہ زیارت کو آتا ہے سر نہیں آتا میں یہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں آپ کو کتابی بات بتاتا ہوں بخاری میں موجود ہے پوری صلح حدیبیہ والی عدیث آپ بتاں نبی الاسلام کو مشرقین عرب نے مکہ جانے سے روک دیا تو نبی الاسلام حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا صحابہ اکرام اتنے غمگین تھے کہ نبی الاسلام نے تین دفعہ فرمایا کہ اعرام اتار کے اپنے قربانی کے جانور یہیں زبا کرو اور اعرام کھول دو ہم اگلے سال معاہدے کے مطابق آئیں گے صحابہ اکرام نہیں کھول رہے امی سلمہ کے پاس نبی الاسلام خیمے میں گئے اور کہا کہ میں نے مطلب ان کو کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی نہیں مان رہے یہ بخاری شریف ہے مولانا شریف نہیں صحابہ اکرام کو کلک ہی اتنا تھا تو حضور کے ساتھ لاد میں وہ ایسا کر رہے تھے حضور کو سختی سے نہیں کہہ رہے تھے لیکن ماننا تو چاہیے تھا امی سلمہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں آپ اپنا جانور قربان کریں اپنا اعرام کھول دیں یہ دیکھیں سارے کیسے کرتے ہیں ہائے 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 اور ایسے ہی ہوا حضور اللہ علیہ وسلم نے کیا سارو نے پہلے ایک اٹھا دوسرا چودہ سو کے چودہ سو نے یہ کیا صحابہ اکرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے چھے سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا ان کے لئے ابائی وطنیں بھی تھا وطنیں اصلی بھی تھا تو سر ادھر تو ہونا چاہیے تھا جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آسو آئے کعبہ خود اڑتا ہوا تواف کرنے کے لئے آ گیا سر کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا تواف کرتا آ کے اتو آڑے بابیان کسی نے کھنگڑ نہیں دینا تو اسی کہیں دے اوڑی تواف کردہ ہے زیارت کو آتا ہے آتا ہے کھیتیں مٹی چھوٹ مار دے ہو سب جھوٹ ہے اب ظلم یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کوئی شیخ الادیث کہتا تھا یہ کس عدیث سے اس نے ایک کہانی نکالی جو فضائلہ آج میں ڈالی ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کا تو حق ہے نا مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ تو کانی چھوٹی اس دو بڑی کانی کشن مجھوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بازید بستامی جب حاج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا وہ کہتے ہیں نہیں وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی امارت تھی اندروں روح نکل گئی سی کہتے ہیں میرا حاج نہیں ہوا اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا تو اکھو کانی کی ڈیوڈی خواب نہیں بیداری اور سورة العراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ الاسلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن یہ کتابی بات ہے وہ کانی شریف ہے وہ بابی ہے یہ کتابی ہے تو کہتے ہیں میرا حاج بھی بھی نہیں ہوا اونگے ہو گئے جی وہ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کو دیکھتا تیسری بار کہتے ہیں صرف اللہ کو دیکھا تو کہتی میرا حاج ہو گیا اور تذکرات العلیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے میراج کرائی حتیٰ کہ میں عرص تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا اتنی اتنی کہانییں لکھیں سب کہانییں سر چھوڑ دیں مرنے سے پہلے غور کر لیں کہ وہ دین جو علم وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے اور جو بابوں نے دیا ہے وہ اور ہے مجھے بتائیں کہ دودھ بھینس کے نیچے سے گائے کے نیچے سے خالص ملتا ہے یا گوالے سے تو آپ کے جو گوالے یہاں دین مکہ مدینے سے لے کے آئے انہوں نے خوب پانی ڈالا ہے بیکٹیریاز والا وائرسیز والا شیطانی وائرس شیطانی بیکٹیریاز والا پلوٹ کر کے آپ کو دیا ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے ایک مریض کو پکوڑے بھی کڑوے لگ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ پکوڑے کڑوے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کے موں کا ذائقہ خراب ہوتا ہے تو ہماری باتیں شروع شروع میں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں لیکن جب ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے نا آئے خیر خیر پھر چاس آ جانا ہے کہتے ہیں چک کے رکھو جینیر صاحب چک کے رکھو کام کیونکہ ان کو پتہ چال جاتا ہے وہ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے غصے کو ایکسپریس کرنے کا یہی راستہ ہے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ کوئی ایک شہوی سے ہی نہیں دسی دعائے کنوت غلط کنوت نازلہ پڑھانے رہے اتنا عرصہ کنوت ویتر سکھائی نہیں ٹھیک ہے اور بابا جی بابا جی بڑے مشہور نے بابا جی کہنے نے کہ جی ججا گلو دعائے کنوت سنو اور بابا جی دعائے کنوت تو انہوں بھی نہیں آمدی کیونکہ تُسی بھی یاد کیتی ہے اللہمہ انہا نستعینو کا ونستقفرو کا جو دعائے کنوت ویتر ہے وہ تو ہے اللہمہ دینی فیمنہ دائیت تو جی جگہ ان کے سننی پہلے آپ سناو اور حسن بن علی کو نبیل اسلام نے یہ سکھائی تھی سب کچھ کہانیاں ہیں اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیکن آخرت میں تو پھر قسمت والوں کے ہی پردے رکھے جائیں گے جو گمراہی کے پیش وہ آئے ہیں وہ تو نہیں بچتے یہ تو ذہن میں رکھیں گے ٹھیک ہوگی جزاکم اللہ خیرہ نیکس کسیل علی بھائی مولانا روم نے مسنوی شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انسانی گوشت والا واقعہ جو لکھا ہے وہ اگر کسی حدیث کی کتاب میں ہے تو پھرد اس کا ریفنس عط دے دیں خدا حضرت آجے میرے موں کو یہ کچھ کٹوا ہوگے ریفنس بتا دیں کسی حدیث میں نہیں میرے بھائی کانی شریف ہے مسنوی شریف